آج سلام علیکم سٹورنٹس کیا حال ہے ٹھیک ٹھیک ہے مزے میں ویلکم ٹو کیمپس ڈاٹ پی کے آئی ام سیجت علی یور میتھ انسٹرکٹر سو آج کی اس ویڈیو میں جو کہ تین پلاس میتھ کا لیکچنبر ون ہے اس میں ہم انڈرسٹینڈ کریں گے وات آر کوارڈریٹک ایکوئینس کیا سنا آپ نے کوارڈریٹک ایکوئینس کیا ہوتی ہیں اس میں ہم اس کے ور میں پڑھیں گے اس کو ڈیفائن کریں گے کہ ہوتی کیا اور اس کی ٹائپس کون کونسی ہیں اور ہم کس طرح سے ان کو سول کر سکتے ہیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں تو جی سوڈنٹس سب سے پہلے ہم بات کریں گے وات آر کوارڈریٹک ایکوئینس اگر آپ سمپل ورڈ ایکوئین کی بات کریں جیسے کہ ہم نے یہاں پر منشن کیا ہے وات آر ایکوئینس کے پہلے ہم انڈرسٹینڈ کریں گے ایکوئینس کیا ہوتی ہیں اگر آپ کے پاس کوئی ایک کونمیال ایکسپریشن ہو یہاں پہ ہم لکھتے ہیں اے ایکس پلسون یا آپ کہلیں یہاں پہ سمپل ایکس پلسون ہمارے پاس ایک کونمیال ایکسپریشن ہے کونمیال کیوں ہے اگر آپ کے پاس کوئی dragons اس کو ہم کیا بولتے ہیں اس کو ہم موجود ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ x ہمارے پاس variable ہے اس میں ایک one جو کہ آپ کا constant term ہے وہ add ہو رہا ہے اب یہ simple اگر اس اکیلے کی بات کریں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ایک expression ہے ٹھیک ہے اگر ہم اس کو کسی equal کر دیں کسی number کے اگر آپ اس کو zero کہ ہی equal کر دیں اب جب آپ نے اس کو equal کر دیا ہے تو یہ آپ کے پاس ایک equal بن جاتی ہے کیا بنیں گی یہ آپ کے پاس ایک equal بنتی ہے اب اس میں variable جیسے کہ ہم نے پہلے بات کی x ہے اب اس کی جو power ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں degree of the polynomial یا degree of the equation ٹھیک ہے تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں x جو آپ کا variable involved ہے اس کے degree کیا ہے اس کی degree one ہے it means ایسی equation یا ایسا expression جس کی degree one ہو جو variable involved ہوتا ہے اگر اس کی degree one ہوگی اسے ہم بولتے ہیں linear equation کیا بولتے ہیں linear equation ٹھیک ہے اب یہ ہمارے پاس ایک ایسی equation ہے جو کہ linear ہے جس میں x involved ہے اس کی degree کیا ہے اس کی degree one ہے تو اس لئے ہم اس کو کیا بولیں گے linear equation بولیں گے اب ہم بات کرتے ہیں quadratic equation کی ٹھیک ہے ہم نے بات کر لی کہ equation کیسے بنتی ہے اگر آپ اس کے اندر equal لگا دیں کسی دو expression کے between تو وہ کیا بن جاتی ہے اس کو ہم بولتے ہیں equation اب ہم بات کرتے ہیں second degree کیا ہوتا ہے جیسے کہ ہم نے یہاں بات کی اگر جو variable involved ہے اس کی degree one ہے تو وہ کیا ہوتی ہے linear اب اگر ایسا variable ٹھیک ہے جس کی degree two ہو جس کی power کیا ہو جس کی power two ہو اس کو ہم بولتے ہیں quadratic equation but power two سے زیادہ بالکل بھی نہ ہو ٹھیک ہے ایسی equation جس کی اندر جو variable involved ہے اس کی degree اس کی power کیا ہو اس کی power two ہو تو اس کو ہم بولتے ہیں quadratic equation ٹھیک ہے وہ کیا بن جائے گی وہ ہمارے پاس بنیں گی quadratic equation ٹھیک ہے quadratic equation یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس quadratic equation ٹھیک ہے اس کی ہم نے بات کی کہ unknown جو variable involved ہوگا اس کی power کیا ہوگی اس کی power two ہوگی تب ہم اس کو کہیں گے یہ ہمارے پاس کیا ہے quadratic equation تو یہ آپ کی تین جو major آپ کی things ہیں اس کی definition کے اندر وہ ہم نے تینوں briefly discuss کر لیں کہ equation کا بنتی ہے اور second degree کے meaning کیا ہے اور اس کے بعد unknown جو variable involved ہے اس کی power کیا ہو اس کی power اگر two ہو تب ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے یہ ہمارے پاس ایک equation ہے which is quadratic ٹھیک ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ standard form of quadratic equation کیا ہوتی ہے اب ہم یہاں پہ ایک دو یہاں پہ لکھتے ہیں equivalence ٹھیک ہے جو کہ کیا ہوں جو quadratic ہوں suppose ہم بات کرتے ہیں کہ یہاں پہ x square plus y square plus z square is equal to zero یہ equation بھی ہے اور یہاں پہ جو variables involved ہیں unknown variables involved ہیں ان کی degree کیا ہے ان کی degree two ہے یہاں پہ x involved ہے y involved اور z involved ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ایک equation ہے تو آیا کہ یہ اس کی standard form ہے یا نہیں ہے اس کے بارے میں ہم ابھی بات کرتے ہیں ایک اور لکھتے ہیں یہاں پہ x square plus آپ کہہ دیں two y square ٹھیک ہے اب اس کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ آپ کا جو variable involved ہے یہاں پہ آپ کی جو equation ہے اس میں تین variables involved ہیں ایک x y اور z اور جو ہر variable ہے اس کی degree کیا ہے اس کی degree two ہے تو it means یہ quadratic تو ہے ٹھیک ہے اب یہ ہم نے لکھا ہے یہاں بھی x square ہے اور two y square ہے کس کے equal ہے zero کے equal ہے تو equation بھی ہے اور quadratic بھی ہے لیکن یہ اس کی standard form نہیں ہے اب اس کی جو standard form ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے اب ہم اس کو discuss کرتے ہیں اگر آپ کے پاس equation کچھ اس طرح سے لکھی جائے like ہمارے پاس a x plus b x plus c is equal to zero and where آپ کہنے c is یا آپ a کو یہاں پہ equal نہیں ہو چاہیے zero کے تو یہ ہمارے پاس کہنے کہ اس کی standard form ہے quadratic equation کی ٹھیک ہے اب یہاں پہ x variable x variable unknown on آپ کا variable ہے جس آپ نے questions کے اندر value کو find کرنا ہوگا اب بات یہ آتی ہے کہ a b اور c کیا چیزیں یہاں پہ a اور b جو کہ یہاں پہ variable کے ساتھ لکھے ہوئے ہیں ان کو ہم پڑھتے ہیں coefficients it means آپ کے پاس a and b are coefficients یہ ہمارے پاس کیا ہیں یہ ہمارے پاس coefficients ہیں so a b اور c ہمارے پاس coefficients جو آپ کے variable کے ساتھ لکھے ہوتے ہیں اب یہاں پہ اس کے ساتھ variable نہیں ہے تو ایسا number یا ایسا constant ایسا alphabet کہہ لیں یا ایک number کہہ لیں جس کے ساتھ variable نہ ہو اور وہ کرتا constant mean جس کا a value ہوتی ہے جس کا a face ہوتا ہے وہ بار بار اپنی value کو change نہیں کرتا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس c جو یہاں پہ ہے اس کو ہم پڑھیں گے c ہمارے پاس یہاں بھی constant ہے so c is constant term ٹھیک ہے c ہمارے پاس کیا quadratic equation کی اس میں ہوتا کہ آپ نے یاد کس طرح سے کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے x term کو لکھنا اس کے بعد آپ نے x term کو لکھنا ہے جس میں پاور کیا ہو ون ہو ٹھیک ہے اور ایک equal ہو یہ zero کے تب جا کے یہ بنے جی standard form of quadratic equation ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس اس کو ہم نے discuss کھا لیا کہ اس کی standard form کیا ہوتی ہے اب یہاں پہ ایک دو cases ہیں اگر ہمارے پاس یہاں پہ a zero ہو جائیں ہم نے بات کی نا کہ a اور b یہاں پہ ہیں اور یہ ہوتے کہ they are اس کے اندر اگر if a is equal to zero چونکہ ہم نے start میں بات کی کہ a is not equal to zero لیکن اگر ہم کر دیں تو ہم کیا کریں گے ہوگا کیا ہوگا کچھ اس طرح سے کہ آپ جہاں پہ a ہے وہ آپ نے put کر دینا ہے zero zero x plus b x plus c is equal to zero اگر آپ کا coefficient کیا اگر آپ کا coefficient zero ہو جائے تو term کیا ہوتی ہے اس term کو ہم کر دیں گے zero تو یہاں پہ کیا بن جائے گا یہ بن جائے گا zero plus b x plus c is equal to zero اگر ہم zero کو add کریں تو خیرق نہیں پڑتا تو یہ بن جائے b کی تھی quadratic وہ ہوتی ہے جس میں variable جو ہوتا unknown variable اس کی power کیا ہو اس کی power 2 ہو بٹ یہاں پہ آپ کے پاس کیا ہے جو ایکوئین بچی ہے ایکوئین آپ کی آئی ہے اس میں پہلے بات اگر آپ کے پاس x کی power 1 ہو ایکوئین کے اندر تو وہ ہوتی ہے کے پاس جو reduce ایکوئین آئے گی اس کو ہم کیا بولیں گے وہ linear form آئے گی ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس کیا بنتی ہے یہ ہمارے پاس linear بن جائے گی linear ایکوئین بچ جائے گی ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہوگی linear ایکوئین اب case number 2 پہ ہم بات کرتے ہیں اگر case 2 کی بات کریں case number 2 اس میں آپ نے کیا کرنا ہے اب اس میں آپ نے b کو کرنا ہے 0 کیا کرنا ہے آپ نے جو b یہاں پہ coefficient ہے اس کو آپ نے 0 کرنا ہے جب اس کو ہم 0 کریں گے تو کیا ہوگا let's see یہاں پہ کیا a x ویسے ہی ٹھیک ہے plus آپ نے b کی دگا پہ کیا لکھنا ہے 0 ٹھیک ہے اگر ہم یہاں پہ لکھیں if b is equal to 0 تو کیا ہوگا 0 x plus c is equal to 0 تو کیا ہوگا a x plus c is equal to 0 اب یہاں پہ دیکھیں اگر آپ کی پاس کچھ اس طرح سے ایکوئین آجائے اس طرح سے اگر آپ کی پاس ایکوئین آجائے تو کیا ہوگا یہاں پہ دیکھیں only x variable involved x اس کی power کیا ہے اس کی power x کے علاوہ اس پوری ایکوئین میں x کی اور کوئی power involved نہیں ہے اگر اس طرح کی ایکوئین آئے جس کے اندر آپ ساتھ میں کوئی constant ہو doesn't matter آپ کی جو variable ہے اس کی power کیا اس کی power 2 ہی ہو تو اس کو ہم بولتے ہیں pure form of quadratic equation کیا ہوتی ہے وہ اس کو ہم پڑھیں گے pure quadratic equation pure quadratic equation یہ ہمارے پاس کیا ہوگی ایک pure quadratic equation ہوگی ٹھیک students اب ہم نے بات کیا ہوتی ہے اس کی definition ٹھیک ہے اب اس کی types اس کی standard form ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس تھی quadratic equation اب ہم دو تین examples لکھتے ہیں تاکہ آپ کو مزید understanding ہو جائے کہ ہم کس طرح سے verify کر سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس quadratic equation ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے تاکہ آپ کو اس کی understanding ہو جائے سو اب ہم یہاں پہ کچھ example لکھ لکھ لیتے ہیں suppose ہم کرتے ہیں یہاں پہ کہ آپ کے پاس equation ہے like یہ ہم لکھ رہے ہیں examples ٹھیک ہے ہم پاس ایک equation ہے جس کے اندر کہ آپ کہ اس ٹائپ کی ہے 2x square plus 7x plus 1 is equal to 0 ٹھیک ہے تو ہم نے بات کی کہ آپ کے پاس equation میں ہو variable میں ہو جو کہ آپ یہاں پہ x ہے ٹھیک ہے آپ کا y بھی ہو سکتا ہے doesn't matter ٹھیک ہے آپ کا variable کچھ بھی ہو سکتا ہے but variable 1 ہی آپ ہو سکتے no matter ٹھیک ہے آپ پہ x سکتا x y بھی آ سکتا ہے بکوز آپ جب chapter 2 پڑھیں گے تو اس کی نہیں ہو بس جو variable involve ہو گا اس کی power 2 ہو اس کو پڑھتے ہیں quadric equation اب یہاں پہ آپ کے پاس equation ہے 2x square plus 7x plus 1 تو ہم نے پہلے بات کی تھی کہ آپ کے پاس سب سے first term کیا ہو x square term اس کے بعد x term اس کے بعد constant term ہے یہ ایک standard form ہے quadric equation کی تو یہ اس کے example ہم ایک دو اور بھی لگ سکتے ہیں یہاں پہ ہم کرتے ہیں ایک اور example یہاں پہ کہتے ہیں آپ کے پاس x square اور یہاں پہ 6x minus 7 is equal to تو ہے اور اس کے بعد یہ اس کی standard form کے اندر بھی ہے تو جی students اب یہ تھا ہمارا lecture number 1 جس میں ہم نے understand کیا کہ quard ready equation کیا ہوتی ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کے بہتر understanding ہو گئی ہو گی اب ہم next ویڈیو کے اندر exercise 1.1 start کریں موسیقی